بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا صحابکہ یا رحمت اللہ العالمین تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرح سے السلام علیکم میرے عزیزو درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو زمین میں گم نام رہنے والوں کو آسمانوں میں معروف بنا دیتی ہے میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد درود شریف پڑھا کریں اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہم جتنا زیادہ درود پاپ پڑھتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ کمالات پائیں گے شاہے وہ دینوی ہوں دنیاوی ہوں یا آخرت کے ہوں سب سے پڑھ کر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب العالمین کی محبت مل جائے گی خاص کرم مل جائے گا توجہ مل جائے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا رحمتِ اللہ سے رابطہ ہو جائے گا ہر طرح کی مسئیبت میں تحفظ قبر کے اندیروں میں نور ایمان پر خاتمہ گھر کے کام کاروبار میں ترقی مل جائے گی سب الجے کام سل جائیں گے سب بگڑی باتیں بن جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مل جائے گا یقینا جب حبِ اللہ اور حبِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائے تو اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں اور جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا خزانہ مل گیا توجہ مل گئی تو میرے عزیزو اس کو دنیا اور آخرت ساب مل گیا لیکن میرے عزیزو جب بھی درودِ پاک پڑھا جائے توجہ، عدب اور تظیم کے ساتھ پڑھا جائے میرے عزیزو درودِ پاک پڑھیں کیونکہ درودِ پاک پڑھنے سے خوش ساب ملتا ہے جو آپ چاہتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودِ اسلام بیجیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کوئی تحفہ نہ دے درودِ پاک رحمتیں، برکتیں اور درجات پانے کا ذریعہ ہے اور قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے کا ذریعہ ہے کیونکہ سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجبر درودِ پاک پڑتا رہا ہوگا حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارنیم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں سب سے ارام دے وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درودِ پاک کی کسرت ہے میرے عزیزو اس حدیثِ پاک سے معلوم ہوا کہ درودِ شیف وہ نیکی ہے جو تمام نیکیوں سے افضل ہے کہ درودِ پاک بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے اور اس نیکی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملتا ہے تو میرے عزیزو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ پھانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودِ اسلام پڑھنا ہوگا کوشش کریں جتنا بھی درودِ پاک پڑھیں تزیم محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظرِ انعائد حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صاحب پر اور مجھ پر اور میری فیملی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور درودِ پاک سے جوڑ دے آمین سم آمین جزاک اللہ